ناظرین آج ہم آپ کو بچوں کے نزلہ زکام کے بارے میں بتائیں گے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ذرا سی بے احتیاطی کرنی کی وجہ سے بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں نزلہ زکام ایک تکلیف دے مرض ہے اس سے ناک بہنے لگتی ہے سار میں درد ہونے لگتا ہے سینے کی جکڑن سانس میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے نزلہ زکام کی وجہ سے بچوں میں چڑچڑا پانا جاتا ہے آج ہم آپ کو جو نسخہ بتائیں گے یہ انتہائی سادہ اور آسان ہے اس نسخے کو آپ شیر خور بچوں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے انشاءاللہ نزلہ زکام سے فوری نجات ملے گی سینے پہ جمع شدہ رشا بھی باہر نکل آئے گا سانس کی دشواری دور ہوگی تہہیں نسخے کی طرف نسخے کے لئے ہمیں شہد کی ضرورت ہوگی لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ شہد بلکل خالص ہونا چاہئے تب ہی اس نسخے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا شہد ویسے بھی بچوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اس لئے سردیوں میں بچوں کو تھوڑا سا شہد چٹاتے رہنا چاہئے اس سے سردی وغیرہ سے بچے محفوظ رہتے ہیں دوسری جو چیز ہوگی وہ ہے کالا نمک کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک چمچ شہد لے لیں اور اس میں ایک چھٹکی کالا نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں آپ انگلی کی مدد سے بچوں کو چٹا دیں یہ آپ شیرخ اور بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن مقدار کو کم کر لیں اس کے استعمال سے انشاءاللہ نزلہ ذکام کے ساتھ سردی اور خانسی سے بھی آرام ملے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ماں اور موسیقی